ہمارے پتا جی بتاتے ہیں ہمارے دادا جی لکڑوں کا گودام تھا ہمارا پاکستان کے اندر راجہ مہراجہ تھے ہمارے دادا پر دادا وہاں پر سنتالیس میں بھاگ کے آئے یہاں آ کر کے ہمارے دادا جی بتاتے ہیں کیسے اپنے بچوں کندھوں پر بٹھا کے لائے گولیاں چلی دی ٹرکوں کے نیچے چھپ کے بیٹھے رہے چار چار گھنٹے آج پندرہ منٹ بٹھا دو میڈم رومٹے کھڑے ہوتے ہیں یہ سمجھیں گے کبھی اس دکھ کو اب کیا چاہ ہم بھی اپنے بچوں کو اٹھا کے یوں بھاگے بھارت سے کب جا گئیں گے یہ ہندو مجھے تو آتر سمنیتی اتنے سماس سے بھی اتنے سناتنی چھاتی پیٹ پیٹ کے بھول رہے ہیں یوگی عدتینات جیسے ایک سنت بھول رہا ہے جس نے اپنے باپ کی چھتا کو آگ دینے نہیں گیا اس بھارت کے لیے جو اپنی بہین کو اچھا ہے بکوا رہا ہے اس کی تم نہیں سن رہے موڈی جیسے نیتا کہ جس کا کوئی پریوان نہیں ہے بچہ نہیں ہے اس کے بھائی آج بھی نوکرییں کر رہے ہوں گے نہیں کر رہے ہوں گے پوچھتا بھی نہیں ہے کس کے لیے کر رہا ہے وہ بھائی سامنے ٹھیک کا بھگوان امار جو ہوتے ہیں جن کو جیون پوجا جاتا ہے جن کو یاد کیا جاتا ہے اس شرینی میں عدنی موڈی جی جائیں گے سمجھانے کی میڈم حد ہوتی ہے موسلمانوں کو کچھ نہیں دیا موسلمانوں کو کچھ نہیں دیا موسلمانوں نے آپ سرچ کر لینا ہم بیٹرے نگر کے اندر گھر توڑ دیئے دیتا موسلمان گھر بنا کے پھر بھی پچیس لاکھ مسلمان سڑکوں پہ نکل گئے کہ بک بوڑ ختم نہیں ہونا چاہیے پچیس ہزار ہندو نہیں نکلا پچیس ہزار ہندو سڑکوں پہ نکل جاتا بک بوڑ موڈی جی ختم کرو وہ بھی تو کہے کہ ہاں بھائی بھارت کی تمام جنتہ اس کو بھی تو ویدیشوں میں جواب دینا ہے وہ بھارت کا پردھان منتری ہے کسی چھتر کا نگم پاتشاد نہیں ہے وہ اسے ویدیشوں میں 57 اسلامی کنٹریوں کو بھی جواب دینا ہے